پاکستانی معشد کے حوالے سے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی اب پاکستان تیل و گیس میں مزید ملہ ملہ ہو گیا خیبر پختونخواہ کے زلہ کوہارڈ میں واقعہ تل بلاک کے راجگر ویل ون سے تیل و گیس کے نئے زخائر دریافت ہو گئے کوہارڈ میں تیل و گیس کی نئی دریافت کا اعلان کر کے اوجی ڈی سیئل نے ملکی معاشر استحقام کی جانب ایک مصوت قدم اٹھایا ہے کوہارڈ میں تیل و گیس کے حالیہ زخائر دریافت ہونے سے ملک توانائی کے وسائل میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تل جوائنٹ وینچر کے طرف سے زلہ کوہارڈ میں راجگیر ون ویل میں گیس کی ایک بڑی دریافت ہوئی ہے اس شراکتداری میں آئل اینڈ گیس ڈیویلپنٹ کمپنی لیمٹیڈ پاکسان آئل اینڈ گیس کمپنی پاکسان پیٹرولیم لیمٹیڈ پاکسان آئل فیلڈز لیمٹیڈ اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لیمٹیڈ جیسی کمپنییں شامل ہیں یہ کوہار اوجی ڈی سیل پی پی ال اور پی او ایل کی مشترکہ ملکیت ہے اس کوہیں کی ڈیلنگ نو جنوری دوہزہ چوبیس کو شروع کی گئی تھی اور اسے تین ہزار سات سو چوہتر میٹر کی گہرائی تک ڈل کیا گیا ہے افدائی نتائج کے مطابق راجگیر ون سے یومیا ایک سو انسٹھ بیرل تیل اور سولہ اشاریہ چار ملین سٹینڈرڈ کیوبک فوٹ گیس حاصل کی جا سکے گی اس پیداوار سے ملک کے قدرتی زخائر میں اضافہ ہوگا وہیں اس کے سمرات سے عوام بھی مستفیت ہو سکیں گے اس مشترکہ منصوبے میں بڑی کمپنیوں کی شمولیت پاکستان کے توانائی کی شعبے میں تابن اور سرمایہ کاری کے عمل کو ظاہر کرتی ہے گیس اور کنڈیسنٹ کے اس نئے ذریعے سے ملک مزید مستحکم اور خودانساری توانائی کی پیداوار درامداد کی ضرورت کو کم کرنے اور توانائی کی حفاظت کو بڑھانے کا منتظر ہے واضح رہے کہ زلہ کوہارڈ میں دریافت ہونے والے نئے تیل اور گیس کے زخائر سے ملکوں بہت زیادہ معاشی فائدہ ہوگا بیرون ملک سے کرزوں کا دباؤ بھی کم ہو سکے گا اوجی ڈی سیل کے مطابق کوئن کی خدائی کا کام جنوری دوزہ چوبیس میں شروع کیا گیا تھا ٹل بلاگ میں راجگیر ویل ون سے گلشتہ ماہ بھی تیل اور گیس کا زخیرہ ملا تھا آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ریپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں